رانہ صاحب کیا تھیں آج کے جلسے کے اندر خان صاحب نے ویڈیو کی بات کا ذکر کر کے تحریک میں کتنی شدت نے اضافہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی رسول اللہ السلام علیکم سیدی حمیولہ دیکھیں یا سر آج کے جلسہ بڑی اہمیت کا حامل آپ نے مجھے کل پوچھا آپ یاد کریں پروگرام میں میں نے کہا تھا کچھ نہ کچھ ہوگا اور گجرہ مالا سیالکورڈ اور فیصل آباد یہ تین جلسے جو ہیں یہ پاکستان کے اندر سیاست کیا رخ چینج کرنے کے لئے بڑے اہم ہوگئے سیارکورڈ کے جلسے میں آپ کل سیاری سے لے کر اب تک جو وہاں پہ ڈراما چلا جو وہاں پہ اپیسیوٹ چلے اب مجھے ایک بات بتائیں میں تھوڑا سا بھلا آپ کو ادا کے حوالے دیں تو یہ جلسے میں آج کیوں ایسے بات ہوں مجھے ایک بات بتائیں ایک گراؤنڈ جس میں اجازت نہیں تھی پانچ دن سے وہاں سٹیج بن رہا تھا پانچ دن سے وہاں کنٹینر جا رہے تھے پانچ دن سے وہاں بینرز لگے ہوئے تھے پورے شہر میں بینر لگے ہوئے تھے پانچ دن میں کیوں نہیں انتظامیانی انہیں روکا کنٹینر کیوں اندر جانے دیئے آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہے نا کتنے کتنے کنٹینر تھے ان کو دار وہاں سے لائٹیں لگانے کی اجازت کیوں دی وہاں سے وابڈا کو اپلیکیشن دے کر وابڈا کا میٹر فوری لگتا ہے وہاں پہ اس کی اجازت کس طرح مل گئی یہ سارا کچھ اس وقت تک کچھ اور معاملہ تھا لندن میٹنگ کے بعد فیصلے ہوئے برے سخت فیصلے ہوئے کچل دو ختم کر دو فلا کر دو یعنی یہاں تک فیصل ہوئے کہ اس کی سیاست کو دھچکا دو صبح گرفتاریاں ہوئی لاتھی چارج ہوا سٹیج کے اوپر سے آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی یہ صاحب کا دور میں ایسا نہیں ہوا تھا انہوں نے بڑے جلسے کیا تھا یاد ہوگا آپ کو ملتان کے ایک جلسے میں پڑھنا شروع ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو اتنا ہی بڑا جلسہ ہو گیا تھا یہی کام یہاں پہ انہوں نے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کی تحریک جو ہے اس میں جان ڈال دی کہ صبح تمام چینلز جو تھے یوٹیوب سے لے کر یوٹیوب چینلز سے لے کر تمام یہ چینلز انٹرنیشنل چینلز پر یہی ڈسکس ہوتا رہا وہ جلسہ جو شام چھے بجے کے بعد ڈسکس ہونا تھا وہ جلسہ صبح چھے بجے سے شروع ہوا اور اب تک ڈسکس ہو رہا ہے ہدایات میں نے بتایا کہ یہ لندن سے آئیں ان ہدایات پر عمل ہو رہا آگے جاگے میں آپ کو مزید ہوں گا آج خان صاحب نے ایک بری بات کر دی ویڈیو کی چلیں آپ کو خبر بریک کر دی جیسا کالیاں پر سو بہت سے معروف آنکرز جو ہیں وہ بھی اس پہ آ جائیں گے میں اور آپ تو ایک چھوٹے رپورٹر ہے نا جو رپورٹنگ کرتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں سولہ نام ہیں جو اس ویڈیو میں وجود ہیں جن میں سے سات نام غیر ملکیوں کے ہیں یعیسر صاحب سولہ میں سے سات نام غیر ملکی افراد کے ہیں اور اس میں اہم ترین افراد کے نام ہیں باقی انہوں نے نام پاکستان کے محترف لوگوں کے نام لیئے ہیں کچھ حوالے دیئے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس کا علم جو ہے خان صاحب کے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں ہے آپ کو یہ بتاہتا اس کی جب میرے ذرائع ہمارے ذرائع کہتے ہیں جب اس کی ریکارڈنگ کی گئی جب سارا کچھ کیا گیا تو اس میں کوئی پرفیشنل بندہ موجود نہیں تھا بہت قریب کے ایک شخص تھا موبائل سے ریکارڈنگ کی گئی ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کی ساری چیزیں لے گئی پھر اسے کسی جگہ ٹرانسپر کیا گیا ٹرانسپر کرنے کے بعد یو ایس پی پر رکھا گیا یو ایس پی کے بعد چند جگہوں پر رکھا گیا اور کیا کہا گیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ اسی وقت اچھا میں یہ بھی بتا دوں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص آکے اس ویڈیو کو اون کرے گا نہیں یہ ایک سسٹم بنا دیا گیا اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اسی وقت یہ اس اس اینگل سے اس ویڈیو کو فوری طور پر آپ یوٹیوب پہ باقی جگہ پہ بھینک دیں گے اس کے بعد خود ہی میڈیا اٹھا لے گا دیکھیں وہ ایک بری شخصیت ہے اس وقت تو وہ درد سر بن گئے نا ان تمام بری سیاسی جماعتوں کے لیے جو کہتے تھے کہ عمران خان باہر نکلے گا لوگ انڈے ماریں گے لوگ لوٹے ماریں گے لوگ ان کو ٹماٹر ماریں گے ہیلمٹ پہن کے نکلے ہیں آج وہ سارے لوگ ہیلمٹ پہن کے نکلے ہیں اور خان صاحب کا جلسہ جلوس اس طرح ہو رہا ہے جیسے انتہائی کوئی نہیں آج کا جلسہ سیارکوری کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بن گیا ہے میں نے ابھی وہاں پہ مختلف لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا یہ جلسہ جو گراؤنڈ کے اندر آپ اس کو چھوڑ دیں جو گراؤنڈ کے باہر جلسہ وہ تو دیکھیں کتنا بڑا ہے اس نے کہا پورا سیارکورٹ اس طرح جائے میں حالانکہ راستے روکے گئے ہیں سارا کچھ ہے آج اس نے بہت بڑا انکشاف آئی ہے انکشاف چھوٹا نہیں ہے اگر واقعی ان کے علم میں یہ بات ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں ان کے جو نوٹس میں بات آئی جو انہوں نے کچھ لوگوں سے ڈسکس کی وہ یہ تھی جس وقت میرے پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا مذہب کے حوالے سے مذہب کارٹ کھیلا گیا مدینہ منورہ والا مشریف والا جو مقدمہ تو اس پہ پلاننگ یہی تھی کہ کوئی سیکیورٹی گارٹ یا سر یا کوئی اور جنونی شخص بھی اس کو تیار کرے اور وہ کہے کہ میں نے مذہب کے نام پر ان کو مار دیا یہ حکمتیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا ایک تو پلاننگ یہ تھی اور انہوں نے کہا دوسری پلاننگ یہ تھی کہ مجھے حاصل میں مار دیا جائے تیسری پلاننگ یہ تھی کہ مجھے زہر دے کے مار دیا جائے انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں ہیں کس کس طریقے سے آگئے اور جس شخص کو استعمال کیا جانا تھا وہ ایک عام سادمی ہونا تھا اور جس طرح انہوں نے آج حوالہ دیا لیاقت علی خان صاحب کا جس طرح انہوں نے باقی حوالے دینے شروع کی تو یا سر یہ تو ان کے نوٹس میں آ چکا تھا اور انہوں نے وہ ساری تیاری کر لی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دو اس ویڈیو میں یہ بھی بیان ہے پاکستانی قوم کے لیے اور آورسس کے لیے کہ میں نہیں رہا آپ نے اس تحریک کو نہیں روکنا آپ نے اس تحریک کو چلانا ہے اور اسے منطقی انجام تک پہنچانا ہے انتظار نہ کیجئے گا کہ قیادت کون کر رہا قیادت آپ سب کریں گے یہ ہے جیسے یہ آپ کو چند دن میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گے آج واقعی اور آج دوسرا آپ دیکھیں آج کپتان کا سٹائل بھی برا چینج تھا آج کپتان کا واقعی آپ کے دوسرا بات ہے پہلے جلسے اور آج کے جلسوں میں فرق تھا فرق تو یہ تھا کہ حکومت نے ایک ٹیسٹر لگایا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرو جو ان کا ایک تھا کہ یہ ممی ڈیڈی کلاس ہے گرفتار کرو جیلوں میں ڈالو حوالات میں ڈالو کسی کو شکرگر کے کسی دھانے میں لے گے کسی کو شکرگر کے کسی دھانے میں لے گے تاکہ اس کے بعد لیکن اس کا رییکٹ ہی ہوگا کہ پورے باکستان میں احتجاج شروع ہو گیا وہاں پہ بھی لوگ باہر نکلائے وہاں پہ اچھا حاصل پھڑا بھار گیا تو جس کے بعد انہیں مجبوراً انہیں چھوڑنا پڑا اور اب چھوڑ دیا ہے تو اب اس کے بعد یہ جو مرزی کالے آپ اگلی اپیسوٹ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصلہ باد میں چلے گا اور اس کا اگلی اپیسوٹ جو ہے وہ چلے گا آپ آپ کی سمجھتے ہیں انتظامی طور پر ہرڈلز اگلے ہر جلسے میں پیدا کی جائے گی بالکل کی جائے گی سیکیورٹی کے نام پہ سیکیورٹی کے نام پہ یہ جو خان صاحب نے کہا ہے اب کیا ہوگا آپ کو بتاتا ہوں اب کہا جائے گا کہ خان صاحب نے خود کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے تو ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ و ویو سے ایسے 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 اگر آپ غور کرے اگر آج آپ نے ایک نجی ٹی وی پہ رانہ سناولہ صاحب کا انٹریو دیکھے یا سر آپ کی نظر سے گزر ہے آج رانہ صاحب جو چتنی بڑی بات کر گیا مجھے نہیں سمجھ جائے وہ کس نہ کر گیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو عدم اعتماد لانا ہی نہیں چاہتے تھے یہی کہا ہے نا انہوں نے انہوں نے کہا جو لانا چاہتے تھے پھر ان کی ہاں میں ہام لانا پڑی اگر ان کا ساتھ دینا پڑا اب معاملات ہم اکیلے کیوں وہ صحیح کریں وہ بھی کریں رانہ صاحب کو تو کلیر کرنا ہوگا کہ عدم اعتماد اگر مسلم لیگ نون نہیں لانا چاہتی تھی کون لانا چاہتا تھا وہ کہہ دیں گے پیپلز پارٹی لانا چاہتی تھی انہوں نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی لانا چاہتی تھی لیں کھل کے نام رانہ صاحب تو بڑے بھادر آدمی ہے نام لینے میں کہہ دار ہے انہوں نے کہے نام لانا چاہتے دوسرے انہوں نے بڑا کہہ دی اگر میرے پریوسر صاحب وہ کلیپ دکھا دیں تو کمال ہو جائے گا چیزیں بری چیزیں بری وہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اکیلے جو ہے یہ ہم نہیں اٹھائیں گے انہوں نے اشارہ کر دیا کہ جنہوں نے عدم اعتماد لائے ہیں ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بیٹھ کے سب چیزوں کو اٹھائیں ہمارے اتحادی جو ہیں وہ سارا کچھ کریں ہمارے اتحادی جو ہیں وہ بھی یہ ذمہ داری لے